السلام واللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناکا القوسر فسل لربکا وانخر انا شانیکا ہوا اللبتر صدق اللہ مولانا لازیم محبت عقیدت الفتر پیار سے ہوں دے پاک اصلاح والسلام علی امام الانبیاء 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 والسلام علی امام الانب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ یقیناً بلا شبہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہم نے عطا فرمایا آپ کو الکوْسَرْ فَسَلَّ لِرَبَّكَ وَنْحَرْ بس اپنے رب کے لئے نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ بے شک آپ کا دشمن بے اصل ہے منقطع نسل ہے آپ کے دشمن کی نسلیں تک ہتم کنے والی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دیوانہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ جہاں بھی اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرماتا ہے میراج کا تذکر آیا تو فرمائے سبحان اللہ اصراب عبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی پہلے اپنا ذکر کیا پاک ہے وہ ذات یہاں بھی اللہ رب العزت نے پہلے اپنا ذکر کیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرُ یقیناً ہم نے پہلے اپنا ذکر کیا یقیناً ہم نے عطا کیا آپ کو الْقَوْسَرُ اللہ رب العزت پہلے اپنا ذکر فرماتا ہے اس کی کئی وجہ ہیں سادہ سادہ سی ہیں ایک تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کسی ناپاک زبان سے اپنے محبوب کے ذکر کو پسند ہی نہیں کرنا ہے پاک زبان ہو پاک ذکر ہو ایک بات تب ہی بلتی ہے پہلے برطن تو پاک کر لیجئے پھر اس میں مشروب بھی آپ پاک ڈالیجئے اگر برطن پاک نہیں ہے تو مشروب جو ڈالتے رہے وہ پاک نہیں ہوگا یا اللہ یہ ہمارا بھی برطن ہے موہ ہے اس کو کیسے پاک کریں کون سا لوشن استعمال کریں کہ یہ پاک ہو جائے فرمایا تمہیں کسی لوشن کی ضرورت نہیں بس میں ارش کے مالک کا نام لے دیا کرو تمہاری زبان پاک ہو جائے جب ارش کے مالک کا نام لے دیا زبان پاک ہو گئی زبان پاک ہو گئی فرمایا اب پاک زبان سے پاک ذات کا ذکر کرتے ہیں ہم سب کو جب بھی ذکر مصطفیٰ کرنا ہے پہلے زبان پاک کرنا پاک میخل میں پاک لوگ آتے ہیں اور پاک لوگ آتے ہیں تو پاکیزہ باتیں ہوتی ہیں مصطفیٰ کی میخل ہوتی ہی ایسی ہے نام خدا لے کے گرسے چلتی ہیں رب سب کو پاک و صاحب فرمایا بلا شبہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا دوسری اللہ کا پہلے اپنا ذکر کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ میں اپنے نبی کو شان دے رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ان کی عظمت کا ذکر ہے تو یہ انسان کا اتنا سا ذہن ہے انچ ویڈ انچ کا ذہن یہ ہر چیز کو بیٹھتا ہے توڑنا شروع کر دیتا ہے بھائی جس کے لیے رب نے کوئی ترازو پیدا ہی نہیں کیا اسے اپنے ذہن سے توڑتے ہو اتنے سے ذہن سے رب فرماتا ہے میں محبوب کو شان دینے لگا ہوں ذہن سے سوچو تو تمہارا ذہن قبول نہیں کرے گا وہ تو چھوٹا سا ہے ترازو لے لے نا اس میں ایک پلہ کلو کا ہو اس میں دس کلو چینی ڈالو کہاں آئے گی نیچے گر جائے گی اس میں نہیں آتی صرف کلو میں کلو ہی آئے گی اتنا سا ذہن ہے اس میں اللہ کے محبوب کی شان کیسے سمائے جائے نہیں رب فرماتا ہے پہلے میں اپنا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اگر تم اپنے دماغ سے بھی سوچنے لگو تو میرے محبوب کی شان کا انکار کرنے سے پہلے میری قدرت کو دے لوں گے دینے والا میں ہوں میں اللہ کلے شہین قدیر ہوں جب میں نے کہہ دیا ہے دے دیا تو اب ایمان بھی لگایا بھی یہی ہے کہ تم بھی تسلیم کر دو اللہ کے محبوب کو بھی لگیا اینہ آتینا کل کوسر یقینا ہم نے آپ کو عطا فرمایا کوسر ہم نے عطا فرمایا آپ کو کوسر اب یہاں کہ اللہ رب العزت نے یہاں اینہ فرمایا ہم نے حالانکہ وہ ذات واحدہ ہوں لا شریف ہے میں نے چاہیے تھا ہم نے ذکر کر دیا رب کہتا ہے ہوں تو میں واحدہ ہوں لا شریف لیکن میری صفات بھی ہیں میرے اسما بھی ہیں نام بھی ہیں ہر صفت شانو والی ہر نام کمال والا میں جب محبوب کو دیتا ہوں صرف ذات ہی نہیں میری صفات بھی اُتر متوجہ ہو جاتی ہیں میرے اسما بھی اُدھر ہی آ جاتے ہیں اس لیے اِنَّا آتَيْنَا کل کوسر اے محبوب ہم نے عطا فرمایا آپ کو الکوسر اللہ رب العزت دینے والا اور اس نے کہا زبانے فاتھ کر لیں اب میرے محبوب کی شان کا انکار مت کرنا میں تمہیں سیدھا سیدھا ساتھ ساتھ بتاتا ہوں دینے والا میں قدرتوں والا میں میرے محبوب کی شان کا انکار کرو تو میری قدرت کا انکار ہو جائے گا جب دینے والا میں ہوں لینے والا میرا محبوب ہے کسی تیسرے کو یہاں اطراز کی کہ آپ کو جائش ہو جائش ہو اِنَّا آتَيْنَا کل کوسر یقینا ہم نے آپ کو عطا فرمایا کوسر پھر اللہ رب العزت کہتا ہے یقینا بغیر شبہ کی شاک شبہ نہیں یا اللہ تیرے کلام میں تو شاک شبہ پھیلے ہی نہیں لا رب العزت اس کلام میں تو شک شبہ نہیں ہے پھر تو فرماتا ہے رب کہتا ہے ہاں شک شبہ تو نہیں لیکن میرے محبوب کی شان میں شک کرنے والے بڑے ہوں گے اس لیے میں وغدہو لاشرک پہلے ہی فرما دیتا ہوں اس میں شک مت کرنا تمہارا کچھ بنے گا نہیں تمہارے اندر سے ایمان بھی نکل جائے شک کرنے سے اللہ کے محبوب کا کیا جائے گا کوئی فرق پڑتا ہے نہیں فرق پڑتا وہاں تو جس پر درود بیجنے والا خود اللہ کو ہو اس کے فرشتے ہو ہر وقت اس پر درود اور سلام کی محفلیں بیجی جا رہی ہو کسی کے انکار سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں اس لیے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ یقیناً بِلَا شُبَہْ ہم نے عطا فرمایا ہے آکھو الْكَوْسَرْ اب دیکھئے درود پار ہے ہم بھی پڑتی ہیں درود پار تصویلیں لیتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا درود کیا ہے کیا اللہ بھی تصویل ہے کہ کہتا ہے اللہم صلی اللہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑتے ہیں بیجتے ہیں ایمان والو تو بھی پڑھو اب اللہ کا درود اللہ بھی تصویلیں کہتا ہے اللہم صلی اللہ کیا کہتا ہے آئیے بخاری شریف سے میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں صحیح البخاری میں ہے اللہ کا درود ہے کیا اللہ کا درود ہے اللہ کا درود شریف کیا ہے سناؤہو علیہ اندر ملائکہ رب فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے جبریل تم بھی آ جاؤ میکائل تم بھی آ جاؤ اسرافیل تم بھی آ جاؤ آمنین عرش آ جاؤ مکربین بارگاہی آ جاؤ یا جنت کے ملتظم فرشتے آ جاؤ فرشتوں کا اللہ مجمعی کٹھا کرتا ہے محفل سجاتا ہے اور محفل سجا کے خود مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے یہی اللہ کا دنگ ہے ایمان والے تو قسمت والا ہے جو لا مقام اللہ محفل سجا رہا ہے تو دنیا میں اس کے محبوب کی محفل سجا رہا ہے اِنَّا آتَيْنَا كَلْكَوْسَرْ یقیناً ہم نے اتھا کیا آپ کو پسر وہ شان بیان کرنے والا اللہ ہماری شانوں کا موتاج نہیں ہے ہم بیان کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب وحدہو لا شریف پرشتوں کو اکٹھا کر کے اور وہاں یہ محفل سجاتا ہے اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے پھر دنیا کے کسی تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک عارف اللہ والے شاید اسی طرح کی محفل میں چلے گئے وہ ان کا ایک آگ میں آپ کو جملہ سنا دیتا ہوں وہ کہتی ہے نمی دانم چے منزل بھوٹ شم جائے کہ من بھوٹم میں رات جہاں چلا گیا مجھے نہیں پتا وہ کونسی مجلس تھی میں رات ایک مجلس میں چلا ہی گیا کیا تھا اس مجلس میں خدا خود میر مجلس بودھ اندر لانا کانخش محمد شم میں محفل بودھ شب جائے کہ من بھوٹم کہتے ہیں ایک محفل میں چلا گیا محفل تھی نوریوں کی میر مجلس خود رب العالمین تھا خدا خود میر مجلس بودھ میر مجلس خود اللہ تھا اور اس میں ایک کنڈیل چمک رہی تھی جو سب فرشتوں کے چہروں کو منور کر رہی تھی اس کنڈیل کا نام محمد مستویٰ تو اللہ تعالیٰ عالمِ بالا میں محفل سجاتا ہے رب کہتے ہیں ایمان والو سلو علیہ تم بھی محفل سجاؤ ایمان والو جو درود میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو اب ہر آدمی تو محفل سجا نہیں سکتا اللہ نے حکم سب کو دیا ہے رب کہتا ہے محفل سجالو بہت اچھی بات ہے میرے محبوب کا تذکرہ کرو لیکن اگر نہیں بھی کر سکتے صرف تصویح پکڑ کے اتنا کہتا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد یا اللہ تو ہی کرتا رہے میں تو ہماری اس عزا کو بھی قبول کرلو یقیناً بلا شبا ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمایا اللہ رب اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو کوسر دیا ہم نے دیا اللہ رب اللہ عزت دینے والا رب تعالی کرم فرمانے والا اس نے بلا شب و شبا کوئی شب نہیں ہم نے دیا ہے آپ کو کوسر پھر آتا ہے جی اِنَّا آتَنَا کَلْ کوسر آتَنَا عربی کے لفظ ہیں دو دینے کے لیے ایک ہے اعتا جس سے آتَنَا بَنَا ہے اور ایک ہے ایتا رب نے یہی فرمایا اِنَّا آتَنَا اَعْتَنَا اَلِف اور اَن اَرْتُوِ کے ساتھ ایک ہے دینا دینا دونوں کے لیے شامل ہے یہ دیا ہے دیا ہے اس کے لیے دونوں ہی لفظ ہیں دیا ہے آتَنَا آتَنَا دونوں ہی آلیں گے دیا ہے لیکن اگر آریتن دیا ہو اُدھار دیا ہو کچھ وقتوں کے لیے دیا ہو اس کے لیے تو آتَنَا آئے گا لیکن اگر پکا پکا دے دیا ہو اس کا مالک بنا دیا ہو پھر اس کو آتَنَا کہتی ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے اُدھار نہیں دی کہ آج دیں گے تو کن لے لیں گے جو بھی نعمت دی ہے کچھ وقتوں کے لیے نہیں دی ہے بلکہ جو بھی دی ہے اس کا مالک بنا دیا ہے جو بھی نعمت دی ہے اس کا مالک ہم نے آپ کو بنا دیا ہے آپ مالک ہیں الکوسر کے آپ مالک ہیں ہم نے آپ کو کوسر دیا ہے اور دے کر اس کا مالک بنا دیا ہے اب اس کا ایک اور فرق بھی ہے یہ ہے کہ ایک ہے آپ کو کسی کو دیا آپ نے بھئی یہ فلان کو پہنچا دو اس نے فلان کو دیا فلان کو دیا یہ آگے پیش کر دیا جس کو ہوا بھی جس کا آپ کو پیش کر دیا بھائی ڈاک چلا جاتا ہے پارسل چلا جاتا ہے اس کے لیے تو ایتا ہے دینا لیکن آتے نا اس میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بلکہ دینے والا دیتا ہے لینے والا اپنے ہاتھوں سے لیتا ہے ہم سارے سارے صاحب نسبت بیٹھے ہیں اللہ والا کو ماننے والے نسبت والے ہارے کیا کہیں نہ کہیں تعلق تو ہے میں ایک بات کہتا ہوں آپ کے شیخ آپ کے پیرو برشل آپ کو کوئی چیز بھیج دیں یعنی بسکوٹ کا ڈبا ہی بھیج دیں آپ بھیج دیں کتنی خوشی ہوگی دی آپ ہوگی کہ نہیں ہوگی جس کا پیر اس کو بسکوٹ کا ڈبا بھیج دیں اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی مرخل نہیں ہوگی وہ تھوڑا بھولے بہت خوشی ہوگی اور اگر کسی کا پیرو مرشل اسے بسکوٹوں کا ڈبا نہ دے بیجے نہ بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑا دے اپنے ہاتھ سے دے دے رب فرماتا ہے اے میرے حبیب میں نے آپ کو دیا ہے بھائی ڈاک نہیں دیا پارسن نہیں بھیجا کسی جبریلو میکائل کو باستہ نہیں بنایا جو کچھ میں نے دیا ہے آپ کو اپنے ہاتھوں سے دیا ہے دینے والے ہاتھ اللہ کی ہیں لینے والی جھولی محمد مصطح سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی آتے ناکر کوسر ہم نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کوسر دیا کوسر دیا ہی نہیں کوسر کا مالک بھی بنا دیا ادھار نہیں دیا کچھ وقت کے لیے آریت نہیں دیا دے کر واپس نہیں لیے گے دے دیا ہے تو بس دے دیا ہے باتیں میری سادہ سی سمجھا رہی ہیں انہا تیناکر کوسر ہم نے آپ کو عطا فرمایا کوسر اب آئیے دی الکوسر کیا ہے ایک تو الکوسر ہے نہرے کوسر جنت کی نہر جو ہر جنتی کے محل سے گزرے گی ہر جنتی کے محل سے اس کا نام ہے نہرے کوسر دو چیزیں تھوڑا سے فرق کے سادہ سمجھنے والی ہیں نہرے کوسر اور ہے حوزے کوسر اور ہے حوزے کوسر ہے میدانِ حشر میں قیامت کا دن جو پچاس ہزار سال لمبا دن ہے اس میں ہے حوزے کوسر آخر پچاس ہزار سال کبھی تو ختم ہوں گے اس کے بعد جائیں گے جنت میں عبدالعباد تک ہمیشہ ہمیشہ کریں وہاں جو نہر ہوگی اس کا نہر کناہ کے نہرے کوسر اللہ نے فرما اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کوسر نہرے کوسر دی ہر جنتی کے محل سے گزر رہی ہے اوہ نبی کے غلام تو نبی کے غلامیں اپنی سبت پہ ناز کیا کر تجھے یہاں پانی کیا جنت میں بھی پانی ملے گا تو مصطفیٰ کی نہر سے ہی ملے گا جنت میں بھی تجھے پانی ملے گا تو مصطفیٰ کریم کی نہر سے پانی ملے گا اور پھر یہ ہم نے آپ کو دیا ہے مالک بنا دیا ہے یہ مالک کے کاؤسر ہیں ہم جنت میں جتنا بھی پانی ملے گا اپنا تو ہوگا نہیں اپنا تو نہیں وہ نہر تو کسی ہے ہمارے آقا کیا ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن ہماری تو نہیں ہمارے آقا کی کوئی مت یہ سمجھے کہ جنت اس کی آئے نہیں ان کے قدموں سے لپڑ جاؤ جنت مل ہی جائے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہرے کاؤسر یہ جنت میں ہر محال سے گذرنے والی یہ پانی آتا ہے گھروں میں یہ ہم ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں میٹھا پانی یہ آتا ہے گھروں میں ٹوٹیاں لگاتے ہیں وہاں یہاں تو بل بھی آتا ہے وہاں کوئی بل نہیں ہوگا وہاں رحمت کی رحمت پھر پانی کا تو وقت نہیں مصروف کہ اتنے بجے پانی آئے گا پھر نہیں آئے گا نہیں جب آ گیا ہے تو پھر آ ہی یہ آ گیا ہے اور پوری کی پوری نہر ہر ایک کے گھر کے پاس سے گھلے لے لو جتنا چاہتے ہو لے لو اور تمہیں اتنا کچھ مل جائے گا کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو پی لو اور سیر ہو ہو کر پی لو اتنا پی لو کہ پھر پی کر شکر ادا کرو رب کبھی شکر کرو مصطفیٰ کبھی شکر ادا کرو الکاؤسر سے مراد حاؤسر نہیں یہ میدانِ حشر میں بہت بڑا حاؤس فرمایا یہ حاؤس کتنا بڑا ہوگا اتنی لمبا اس کی کہ میرے مدینہ منواز لے کر سنعہ شہر تک سیکنوں میں لگو اتنا تو اس کا ایک طرف ہی ہوگا اتنا بڑا حاؤس کا اور ایک بہت عیلہ کا لفظہ تا عیلہ شہر اس کا اتنا بڑا حاؤس ایک طرف اس کا اتنا اور اس کے پیالے ہیں حاؤس پر پیالے ہیں پانی یہاں ہو یہ پانی کافی مقدار میں ہو لیکن گلاس ہی ایک ہو باری تو لیٹ آئے گی نا پھر وہاں کتنے پیالے ہیں فرمایا جتنے آسمان کے تارے ہیں اس کے پیالےixe جتنے بھی آتے جاؤ جتنے بھی آتے جاؤ جتنے بھی آتے جاؤ وہ پانی کے پیالے بھی کم نہیں ہوگے اتنا بڑا ہے یہ سیکڑوں میں لیڈر سیکڑوں میں لیڈر سیکڑوں میں لیڈر سیکڑے ساری خدای بھی آجائے پھر بھی کیا ہوگا وہ ہاؤس جو ہے پانی اپنا دے رہا ہوگا پھر شاہد فرمایا جنت سے دو آبشاریں اوپر سے گرتا ہے نا کبھی دیکھا نا دریاء اپنے دیکھا ہوگا ایسا گرتا ہے اوپر سے اس کو آبشار کا ہے چشموں کا پانی اوپر سے ایسا گرتا ہے جنت کے دو بڑی آبشاریں گر رہی ہوں گی اس حوز میں تاکہ کچھ دیکھ کے گھرانہ جائے کہ پانی ختم ہو جائے گا بھئی پانی نہیں ختم ہوگا پانی نہیں ختم ہوگا اوہ یہ مصطفیٰ کا دیانگا پانی ہے کسی ایرے ایرے کا تو ہے نہیں ہے جو ختم ہو جائے بغیر ٹیکس کے بغیر کسی اور بات کے یہ پانی ہوگا تھنڈا ہوگا میٹھا ہوگا اور محمد مصطفیٰ کو اللہ نے یہ حوز دے کر اس کا مالک بھی بنا دیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر یقیناً بِلَا شُبَحَمْنِ اَاکُوْا الْقَوْسَرْ عطا فرمایا حوزِ کَوْسَرْ عطا فرمایا پیاسوں کو پانی پلائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے اس حوز کا جو ایک گھوٹ بھی پی لے گا